السلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل باغی ریسرچ میں اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد ناظرین ظلکرنین علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھنا ہے اور اس جگہ تک پہنچنا ہے جہاں پہ سورج گروب ہوتا ہے چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جس کے باسی لوگوں نے حضرت ظلکرنین سے اپنی ایک کار گزاری عرض کی جس سے وہ بہت پریشان تھے ان کا کہنا تھا کہ ہماری عبادی کے نزدیک کے گھاٹی میں کیسی قوم بستی ہے جو ہمیں چین سے جینے نہیں دیتی ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے ہمارے جنوروں کو زخمی کر دیتی ہے اور ہماری اشیاء خرد و نوش کو برباد کر دیتی ہے کہ آپ ہماری ان کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں ناظرین اللہ کی قدرت سے یہ قوم انسانی طرز زندگی سے ہٹ کر ایک ایسی بہشیانہ طرز زندگی پر تھی کہ جس سے انسان کو خطرہ لاحق تھا اور وہ قوم تھی یا جوج موجود ناظرین اس وقت تک یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں رہتی تھی اور آس پاس کی آبادیوں کو پریشان کرتی تھی ان کے اردگرد ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی دیوار نہیں تھی جو کہ ان کا رستہ روک سکے چنانچہ حضرت زلکرنین علیہ السلام نے ان آبادی والوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا لیکن اس کے لیے تم سب مل کر میرے ساتھ کام میں مدد کرو گے ناظرین سارے لوگ جمع ہوئے اور بہت بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی جس پر لوہا اور تانبہ کو گرم کر کے پگلائی گیا اور اس پگلائے ہوئے لوہے اور تانبے سے یا جوج موجود کی قوم کی طرف ایک ایسی دیوار بنا دی گئی جو کہ ان کا باہر کی دنیا سے راستہ روک چکی تھی اب یا جوج موجود مکمل طور پر دو پہاڑوں کے درمیان اور ایک سیسا پلائی دیوار کے پیچھے بند ہو چکے تھے ناظرین ان لوگوں نے حضرت زلکرنین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور یوں حضرت زلکرنین وہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ناظرین یا جوج موجود کی یہ قوم آج تک اسی جگہ پر قید ہے اور روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں دن صرف کرتی ہے جیسے ہی تھوڑی سی روشنی کی کرن ملتی ہے تو وہ دیوار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی کا کام کل کریں گے ناظرین کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام انشاءاللہ رکھا جائے گا اور وہ جب بڑا ہو کر ان کے کام میں شریک ہوگا تو ایک شام وہ یوں کہیں گے کہ انشاءاللہ اب باقی کل کریں گے تو وہ دن اس دیوار کا آخری دن ہوگا اور اگلے دن وہ ساری دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے ناظرین یہ وقت قیامت کے بہت نزدیک ہوگا کہ جب یاجوج اور مجوج کا خروج ہوگا اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا ایک گروہ جب کسی دریا سے پانی پیتا ہوا گزرے گا تو پچھلا آنے والا گروہ یہ کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا یعنی کہ وہ دریا کے دریا پانی کے پی جائیں گے اس وقت ان کی شر سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مومنین کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے ناظرین تمام دنیا کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا اب آسمان والوں کی باری ہے وہ اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کریں گے اور تیر چلائیں گے چنانچہ خدا کی قدرت سے وہ تیر خون علود ہو کر واپس آئیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے ناظرین اس کے بعد اس قوم کی گردر میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہوگا کہ جو کہ ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا کے باعث ان کی موت ہونا شروع ہو جائے گی اور تمام زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی ان لاشوں کو اٹھانے کے لیے ایک خاص قسم کا پرندہ آئے گا اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر زمین کے دور کہیں جا کر پھینک دے گا ناظرین یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے بعد ان کے ہتھیات جلانے میں انسانوں کو ستر سال کا عرصہ لگ جائے گا اور یوں یاجوج ماجوج کی باقیات بھی ختم ہو جائیں گی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ